ہائے ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بھروا کریلے بنانے کی ریسپی یہ بلکل سمپل طریقے سے بنانے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں تو پھر بھی آپ اسے بہت بڑیہ طریقے سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاں پر ہاف کیزی کریلے لیے ہیں یہ بلکل تاجے کریلے ہیں تو انہیں پہلے ہم سب سے پہلے گوش کر کر اس طریقے سے چاپو کی ہیلپ سے چھیل لیں گے اگر آپ چاہے تو یہاں پر پیلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سارے ہی کریلو کو چھیل کر تیار کر لیں گے تو اب ہم نے سب سے پہلے اس پہ لگانا ہے نمک نمک لگانا بہت ہی جروری ہے کریلو پر اگر ہم اس پہ نمک نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارے جو ریسپی ہے بہت زیادہ کڑبی بنے گی اور کھانے میں بلکو بھی مجھا نہیں آئے گا تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اس پہ نمک لگانا ہے اور اس طریقے سے میں نے ایک باؤل لیا ہے اس کے اوپر میں نے ایک جوپی رکھی ہے اور اس کے بعد میں نے ان کریلو کو اس میں رکھ دینا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے روم میں رکھ دیں گے دوپ میں نہیں رکھنا ہے دوپ میں رکھ کے کریلے تھوڑے سے اکڑ سے جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے اسے روم میں ہی رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھئے کافی سارا اس کا کڑوہ پانی نکل چکا ہے تو دوسرے بوئر میں میں نے پانی لے لیا ہے بلکل صاف اور اس میں سارے ہی کریلو کو ڈال کر میں نے اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے جس سے کہ اس کا سارا نمک نکل جائے اور پھر سے میں نے ایک ٹوپری لی ہے اور اس میں سارے کریلو کو ڈال لیا ہے تو اسی طریقے سے بلکل انہیں واش کر لیجئے صاف طریقے سے اور اس کے بعد میں نے ہاں پر ایک کورٹن کا کپا لیا ہے کورٹن کے کپڑے میں سارے ہی کریلو کو ڈال کر اچھی طریقے سے ہم اس طریقے سے اسے دواتے ہوئے اس کا پانی سارا ہی سکا لیں گے تو فرینس سے ہاں پر ترے لے بلکل بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے اگر ہم ترے لے گیلے ہوں گے تو تلتے ٹائم یہ بہت ہی تر تڑا ہٹ کریں گے تو دیکھیں ہاں پر اب ہم اس کے بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ہاں پر اس کے سارے ہی بیچ نکال لینے ہیں تو اس طریقے سے جو لال بیج ہیں اسے تو ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور جو اس طریقے سے کچھے بیج ہیں انہیں ہم سبجی میں یوز کریں گے تو ان بیجوں کو ہم نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے مسالے میں ڈال کر اس کا استعمال کریں گے تو چلیے فرینس سارے ہی کرے لوگوں اس طریقے سے ہم ساف کر لیتے ہیں تو اب میں نے کڑائی میں بلکل گرم آئل لے لیا ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پر مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں اور سارے ہی کرے لوگوں کو ڈال کر میں نے اسے فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر مجھے کم سے گم اسے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے فرائی کرنے میں تو ہائی فلیم پر ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کرے لوگوں کا کلر چینج ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہمیں اسے اچھی طریقے سے فرائی کرتے ہوئے پھر سے پکا لینا ہے یہ تو یہ دیکھیں اس پر بہت بڑی ہے ایک کلر آ چکا ہے اسی طریقے سے ہم سارے ہی کریلو کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پر ہم پہلے ان کریلو کو ایک بار نکال لیں گے تو چلیے انہیں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے میں نے ایک منٹ تک تیل کو ہائی فلم پر گرم کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر سے میں نے ان کریلو کو اس میں ڈال دینا ہے اگر کریلو میں تھوڑا بہت بھی اگر کچھا پن ہے تو اسے ہم دوبارہ فرائی کریں گے تو اسے یہ بہت بڑیہ فیر سے کر کر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے فرینس اس کا کلر پھر سے کافی بڑیہ آ چکا ہے تو چلیے اب ہم ان کریلو کو نکال لیں گے تو اسی طریقے سے فرینس سارے ہی کریلو کو فرائی کر لیٹھے تو یہاں پر فرینس یہ کریلی والکو شرائی ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم پھر سے مسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر تیل کافی جیادہ تھا تو تھوڑا تیل میں نے نکال لیا ہے اس میں سے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر جو کریلے کے بیس تھے چوپٹ والے انہیں چوپر میں چوپ کر کے سب سے پہلے میں نے انہیں گولڈن کلر ہونے تک فرائی کر رہا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر چار پیاز لیے تھے اور انہیں بھی میں نے چوپر میں چوپ کر کے ہی ڈالا ہے جب بھی آپ بھروا کریلے بنائیں یا تو چوپر میں یا پھر گریٹر کی ہیلپ سے پیازوں کو گریٹ کر لیں مقسم میں بلکل بھی پیستر نہ ڈالیں ورنہ کہ کریلے بلکل بھی بڑی انہیں بنتے ہیں اور ہم نے یہاں پر دو تی تین حری مرچلی تھے اسے ڈال کر بھی فرائی کر لینا है اس کے بعد میں نے یہاں پر لال مرچلی ہے آدھا چمچ آدھا چمچ ہی حلدی پاورڈر لیں گے ایک چمچ میں نے ہاں پر ڈالا ہے امچور پاورڈر اور ایک چمچ میں نے ہاں پر ڈالا ہے دھنیا پاورڈر آدھا چمچ ہاں پر گرم مسالہ ایٹ کر رہا ہے نمک ڈالیں گے سوات کے انتار اور اس کے بعد ہم ان مسالوں کو صرف پانچ سے چھ سیکنڈ تک ہی ہم نے یہاں پر سرائی کرنا ہے کیونکہ اوئل بہت زیادہ پہلے ہی گرم تھا تو یہ مسالے جل جاتے ہیں اس لیے ہم نے گیس کو ترانت بند کر دینا ہے تو شلیہ فرینز بھی یہ مسالہ بلکل یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ کی ہیلپ سے ان کریلوں میں سارے مسالے کو فیل کر رہا کر لیا ہے تو یہاں پر مسالہ کافی گرم ہے تو شمچ کی ہیلپ سے ہی آپ کریلوں میں مسالے ڈالیے یا پھر اسے کھنڈا ہونے کے بعد ہی کریلوں میں مسالے کو فیل کریے تو یہاں پر دیکھیں فرینز ہمارے کریلے بن کر بلکل تیار ہیں اگر فرینز آپ کو ریسی پی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ترید کر لیجئے جس سے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور ہماری و ویڈیو کو لائک کر دیجئے ان کریلوں کو ہم ایک سے دو دین تک سٹوڑ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں تو فرینز نیکس ریچ میں بھی پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے تھانکیو فر واشنگ